میں بھارت کو بھارتی اتا کی ماننیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں آپ بولے کہ آزادی اور سوہتنکٹہ نے چاند کر ہے بہت بلکہ آزادی کو اپریتوں کی گناہی سے پڑی ہے سوہتنکٹہ ہماری پیوستان کو اسٹاپل کر آمائے تب یہ دیش سوہتنکٹہ ہوگا اور جب سوہتنکٹہ آلے گی اسی کے بعد سواراجمہ کا ابھی سواراجمہ کی نہیں کرے اس لیشن ہم اپنے راج کو نہیں چلا رہے ہیں ہم اپنے تنٹر کو بھی نہیں چلا رہے ہیں ہم تو انگریزوں دورہ بنائی گئے راجی کو آگے بڑھا رہی ہیں اور انگریزوں کے بنائے ہوئے تنٹر کو ہی چلا رہے ہیں انگریزوں نے بھارت پر گولامی کے لیے جو تنٹر بنایا انگریزوں نے بھارت کی گولامی کے لیے تو راجی کی اسٹھاپنا تھی اسی تنٹر اور اسی راجی کو ہم آزابی کے سرسک سالے کے بعد ہی چلا رہے ہیں انگریزوں نے بھارت میں انگریزی تنٹر بنائی کے لیے انگریزی راجی کے لیے کچھ قانون بنائی تھی اور ان کانونوں کے آدھار پر انگریزوں نے اس دیش میں لگبک دھائی سو سال اپنا راجی چلا رہا تھا اپنا تنٹر چلا رہا تھا جن کانونوں کے آدھار پر انگریزوں نے بھارت میں اپنا راجی چلا رہا تھا وہی کانون آزابی کے لیے پیشت سال بعد بھی ابھی تر چل رہے ہیں ہم نے کھول کانون نہیں کرنا ادارہ مگر تم آپ کو انگریزوں نے ایک کانون بنائی اس دیش میں انگریزی تار چلا رہے ہیں جس کا نام ہے ہنڈین سلیل سلیسی زیادہ ہیں آج پر اس کو ہم کہتے ہیں ہنڈین ایڈمنیس میں کی پیشت ہے یہ کانون کا اٹھاری سو ساٹھ میں بنائی وہی کانون ابھی تھی چل رہا تھا انگریزوں نے بھارت میں اپنا بات چلانے کے لیے ایک کانون بنایا انڈین پولیس ہے وہی کانون اٹھاری سو ساٹھ میں بنا وہی دو ہزار دس میں کی چل رہا ہے انگریزوں نے بھارت کے کسام پر جبجستی اتیاجار رکھنے کے لیے کانونی بنایا لیٹ اٹھاری سیشن ہے وہی کانون آگری چل رہا ہے انگریزوں نے بھارت کے وضوں میں رہنی باتے جو بلواسی آدھباسی بائی رہن ہیں انگریزوں نے بھارت کے لیے کانون بنایا انڈین فارسٹ ہے وہی کانون آگری چل رہا ہے انگریزوں نے بھارت دیشوں میں لوت کرنے کے لیے کچھ کسیشن کے کانون بنایا جیسے انڈیان انکپٹ ایک سیٹ وہی کانون آج بھی چل رہا ہے انگریزوں نے کانون بنائیا سیٹ پر لیکس آئی سیٹ وہی آج بھی چل رہا ہے انگریزوں نے کانون بنائیا سیٹ پر سیٹ 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 وہی آج بھی چل رہا ہے اور اگر ایسے میں سناتا جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے قریب 34,735 کانون انگریزوں نے بنائی ہوئے ابھی تک اس لیشنہ چل رہا ہے اب جو کانون انگریزوں نے ہماری گنامی کے لیے بنائی تھے وہی کانون اگر آزادی کے بار بھی چل رہا ہے تو اس وقت کی ضرورت کیسے آسکتے ہیں جو کانون انگریزوں نے بھارت کی لوم کے لیے بنائی تھے وہی کانون آزادی کے بار چلے تو سوراجی کیسے آسکتا ہے ہمارے بھارت دیش میں سوطنکلتا اور سوراجی کی بیانکیاں کرنے والے سک سے بڑے قرآن دکاری تھے مہاتمانگی 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 کو 1926 میں یہ رکریٹ تک میں کارک نے کہا کہ اب تو بھارت آزاد ہونے پارا ہے انگریز بھارت چھوڑ کر جانے والے ہیں یہ 1946 میں تیر ہو گیا تھا انگریزوں نے بھارت 1417 کو لیکن ایک سال پہلے یہ تیر ہو گیا تھا کہ وہ بھارت سے چلے چلے تو دانگی کی کوکس کے انگریز بطرکار نے کہا وہ بطرکار بیلی سکر تھا بیلی شکر آزاد ہونے پارپوریشن کا کہ اب تو آپ کا دیش آزاد دو رہا ہے انگریزوں کی بھارتی سے اب تو آپ کو بہت بسکتہ ہونی جائے انگریزیر کی بھارتی سے آپ کا مطلب تو گارتی جی نے کہا انگریزوں نے جو قانون بنا لیے ہیں انگریزوں نے جو نیم پڑا لیے ہیں انگریزوں نے جو نیتینا بنا لیے ہیں انگریزوں نے جو بیوستہ کھڑی کی ہے یہ سب ختم جب تک نہیں ہوگی تب تک ہماری لگائی بند نہیں ہوگی اس انگریز پترکار نے کہا کہ اب تو انگریز چلے جائیں گے آپ کس سے لڑے گے تو گارتی جی نے کہا کہ انگریزوں کے جانتے پاک میں انگریز صرف سے لگ ہوں گا انگریزی بھاشا انگریزی بھوشا انگریزی بھوجر انگریزی بھون انگریزی بہشت انگریزی کانون انگریزی نیام سب کچھ جو انگریزوں کا ہے ان سب کے خلاف ہمیں لگ ہوں گا اب تک تو انگریزوں سے لڑ رہا تھا اب انگریزیت سے لڑ رہا اور جب تک انگریزیت نہیں جائی بھی بھارت سے بھارت صرف نہیں ہوں گا اور یہ بات جانتی جی نے تو انہیس سو چیانیس میں کری اسی بات اور لوکمہ جو بھارت بھی بھارت میں انہیس سو پانچ نے کہا کہ اگر بھارت کو ختم کرتا چاہیے تو انگریزیت کھٹانی پڑے بھی اور صدق کرتا اور صلاح کے ایک ہی سکھنے کے دو حصے ہیں یہ لوگمانی دلڑ نے اسی سمجھ میں کہا تھا اور صرف لوگمانی دلڑ کے مہت 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 جانے سے ہماری سب سے بڑی راج کی سمسیا ہے اور اس سمسیا جائے نارد دیش کے سامنے بہت بھیل سنکٹ پڑا ہو گئے انجری سامنے پڑاements نارد ہی۔ انجری سامنے پڑا۔ اگر انگلیٹ کا جہاز آپ پڑھیں تو آپ کو یہ ہے رہی ہوگی جانگا کہ پندرمی اور سولوی شتاکتی میں انگلیٹ اتنا کے ساتھ ہلو 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 خ마ستالو Thatary ساڑھے تین کروڑ کی جنسکھیاں اگریوں کی بھوک سے مر گئی تھی اور ساڑھے تین کروڑ کتنی جنسکھیاں ہوتی ہے آج کا جو بریٹین ہے نا وہ تین دیشوں کو ملا کر بنا ہے ایک انگلینڈ ایک اسکوٹلینڈ اور ایک آہلینڈ اور ایک چوتھا سا چھوٹا ٹاپو جیسا دیش ہے نیو ساؤتھ ویلز یہ چاروں علاقوں کو مل کر بریٹین کہلاتا ہے ان چاروں راجیوں کو ملا کر بریٹین کی اس سمیں آبادی پانچ کروڑ اسی لاکھ ہے پانچ کروڑ اسی لاکھ اس سمیں انگریجوں کی کل آبادی ہے اور اس آبادی میں تین کروڑ پچاس لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے اندازہ لگانے کے لیے آپ چاہو تو ایسے کہو ساٹھ پرتیشت انگلینڈ ختم ہو گیا یا بریٹین ختم ہو گیا تھا بھوک کے کارن کسی نے ید نہیں کیا تھا ان کے خلاف کسی نے انگلینڈ پہ بم نہیں گرائے تھے اور کسی نے انگلینڈ کے ساتھ کوئی بہت بڑا مارا ماری نہیں کی تھی جس میں اتنے لوگ مارے بھوک سے مر گئے کھانا نہیں ہے اس لیے مر گئے تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس دیش میں ساٹھ پرتیشت لوگ بھوک سے مر گئے ہوں وہ دیش کی گریبی کتنی رہی ہوگی اور جب یہ ہم نے کھوجنے کی کوشش کی کہ انگلینڈ میں اتنے زیادہ لوگ بھوک سے کیوں مرے کارن یہ تھا کہ پندروی سولوی شتابدی کے انگلینڈ میں کھیتی نہیں ہوتی تھی کھیت میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا موسیقی